اسلام علیکم سٹوژنٹس آپ کی کتاب کے حصہ نظم کی ایک اور نظم کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اس نظم کا نام ہے سررہ شہادت اور اس کے شاعر ہیں ابوالعصر حفیظ جالندری حفیظ جالندری وہ شخصیتیں جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ بھی تخلیق کیا تھا اور آپ کی یہ نظم ان کے مجموعے شہنانہ اسلام سے اخذ کی گئی ہے نظم پہ آتے ہیں ہم پہلا شعر ہے اس کا وہ حمزہ ناس تھا اہلِ عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صلاقت پر اس نظم میں حفیظ جالندری نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کیا ہے حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کی شہادت غزوہ اہد میں ہی گئی اور یہ اس وقت کا واقعہ بیان کیا ہے ہم نے اس نظم میں کہ جب وہ جنگ اہد میں شریک ہونے جا رہے تھے تو اس شیر میں شاہر نے یہ کہاں ہے کیونکہ حضرت امیر حمزہ جوتے وہ بہت بہادر تھے اور ان کی شجاہت پر ان کی بہادری پر تمام عرب کے لوگوں کو بہت ناز تھا بہت فقر تھا اور جو کافر تھے وہ حضرت امیر حمزہ سے بہت خوف کھاتے تھے تو یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جنہوں نے جب شروع میں اسلام قبول کیا اور اپنے بتیجے کے حق پر ہونے کی حمایت کا اعلان کیا اور اب یہی چچا تھے ان کے جو کے جنگ میں شامل ہونے جا رہے تھے اگلا شیر ہے اس کا رسول پاک کے چہرے سے ایک رقعت نمائی تھی یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غائت تھی نہ پائیا تھی رقعت کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جب انسان بلکل رونے والا ہو آنسو نکلنے والی کیفیت نمائی ظاہر ہونا غائت وجہ مقصد انتہا کے معنی میں بھی آتا ہے اور مقصد کے معنی میں بھی پائیا بھی کہتے ہیں حد کو انتہا کو تو اس شیر میں حفیظ جالندری کہہ رہے ہیں کہ یہاں جب چکی عہد کی تیاریاں ہو رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عمیر حمزہ کے چہرے پر شہادت کی خواہش دیکھی یعنی جنگ میں شہید ہو جانے کی ایک تڑپ دیکھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی خواہش دیکھی تو خود ان کے چہرے مبارک پر وہ کیفیت تاری ہو گئی ان کے چہرے سے رقعت ظاہر ہونے لگی اور اسے سب نے محسوس کیا یہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچا سے قلبی لگا کا اظہار تھا کہ وہ ان کے شہادت کی جذبے پر بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سرابہ رحمت تھے ہی اور ان کے اپنے چچا کے لیے بھی ایسے جذبات تھے کہ ان جذبات کی نہ کوئی انتہار تھی اور نہ ہی کوئی حد اگلا شیر ہے اس کا نگاہ مسترب ہلکا توسن روح زیبا پر تصور مطمئن تھا مرضی عرش مولا پر اس شیر میں اپنی جاگندری فرما رہے ہیں کہ جب جنگی وقت کی تیار میں ہو رہی تھی تاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی مرضی معلوم ہو گئی تھی کہ ان کے پیارے ججا حضرت حمزہ کی شہادت کی خواہش پوری ہونے والی ہے اور غم کی شدت انہیں رونے پر مجبور کر رہی تھی لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے انہوں نے سر جھکا لیا اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مسلسل بیچینی کا اثار کر رہی تھی مسترب کہتے ہیں بیچینی کو تبسم مسکراہت روح زیبا خوبصورت چہرہ تو اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ بیچین تھے مگر اس کے باوجود انکی چہرے پر ہلکی سی مسکراہت موجود تھی اپنے چچا کی شہادت کے تصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مہین نہ تھا مگر کیونکہ یہ اللہ کی مرضی تھی جو آسمانوں کی بلندیوں کا مالک ہے تو انہوں نے اللہ کی مرضی پر سر جھکا دیا اور اس میں راضی ہو گئے اگلا شعر ہے اس کا ہوا ارشاد اے امہ خجستہ فام بسم اللہ خدا حافظ ہے کیجئے نسرت اسلام بسم اللہ اس میں حافظ جالنگری نے اس وقت اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ جنگ میں شریک ہونے جا رہے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت کا معلوم ہو گیا تھا اور خود حضرت امیر حمزہ نے انہیں بھی اپنے اس خواہش کا اظہار فرما دیا تھا اور جب انہوں نے یہ اظہار کیا کہ وہ جنگ میں شہید ہونا چاہتے ہیں شہادت کی جذبے سے سرشار ہونا چاہتے ہیں تو یہ ست کر آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے برکت والے چچا بسم اللہ کیجئے آپ شروع کیجئے فتح آخر کا اسلام کی ہوگی اسلام ہی سرکھ رو ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری جد و جہت کو ضرور قبول کرے گا انہوں نے ان کو خدا حافظ کہا اور یہ کہہ کر پھر حضرت امیر حمزہ جنگ کے لئے چلے گئے اس میں لفظ آیا ہے امہ خجستہ فام امہ کہتے ہیں چچا کو خجستہ فام مبارک نسرت کہتے ہیں فتح کو نسرت اسلام یعنی اسلام کی فتح اگلا شیر ہے اگلا شیر ہے اس کا یہ ایک دام شہادت بر سبیلِ حسنِ نیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیعت ہے حسنِ نیت کہتے ہیں نیک نیتی کو اچھے ارادے کو نیکی کے ارادے کو مشیعت اللہ کی مشیعت اللہ کی مرضی اس میں حفیظ جالندری کہہ رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت حمزہ کو جنگ پہ جانے کی اجازت دی تو انہیں معلوم تھا کہ ان کی شہادت قریب ہے کہ اس جنگ میں ان کی شہادت ہونے والی ہے اور خود حضرت امیر حمزہ نے بھی اپنی اس غائش کا اظہار ان سے قریب دیا تھا اسلام کی عظمت کے خاطر اسلام کی فتا کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کو جنگ میں قربان ہونے کی اجازت دی اور یہ اللہ کی مرضی کی وجہ سے اثر میں دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رضا میں راضی تھے اگلی جنگ جنگ جو تھی نیکی اور سلامتی کی جنگ تھی حق کی جنگ تھی مسلمانوں کا ارادہ نیک تھا اور توہیق اور رسالت کو فروغ دینا تھا اس جنگ کے ذریعے اس لئے خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے اگلا شعر حیث کا یہ فرما کر دکھائی انتہائی شانِ رحمانی کہ بڑھ کر جوملی سرکار نے حمزہ کی پیشانی اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں حضرت امیر حمزہ کو نشانہ بنایا گیا تو اس میں آسان نہیں تھا کہ ان کو کوئی اپنے دروار کے نشانے پر لا سکے اور کوئی بھی ان کی دروار کی کاٹ کر مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا پھر کسی نے دور سے جب نیزہ بھیکا تو اس نیزے کا وہ شکار ہو گئے اس طرح پر حضرت امیر حمزہ کو شہادت مسئل ہوئی اور یہ اسی شہادت کا پس منظر حفیظ جالندری نے بتایا ہے کہ جب جنگ کے خاتمے پر حضرت امیر حمزہ کی شہادت پیشانی کو چون لیا اور کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی شان دکھائی اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے آپ کو شہادت کا درزہ عطا فرمایا آخری شہر نظم کا وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا جلا کندر نے پائی یہ ذر خالص دمک اٹھا وفور کہتے ہیں کسرت کو فراغانے کو نور حق حق کی روشنی حق کا نور جلا کہتے ہیں نئی زندگی کو چمک کو ذر خالص خالص دولت اس شیر میں حفیظ جالندری یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ میں بہادری سے لڑتے لڑتے حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اور جب ان کی تتفین ہونے لگی تو حضور نے اس شہادت کو اللہ کی مرش قرار دیا اور محبت ان کی بیشانی کو چوبا تو سب نے دیکھا کہ حق اور سچائی کی روشنی سے حضرت امیر حمزہ تب چہرہ کسی چاند کی طرح روشن تھا یعنی جو ایک نور تھا وہ چارہ طرف نظر آ رہا گیا اور اس کو کندن بن جاتا ہے اور مزید شمکنے لگتا ہے اسی طرح حضرت امیر حمزہ کی شہادت نے انہیں دوبارہ کندن بنا دیا اور انہیں شہیدی کی درجے پر پہنچا دیا اور شہید کیونکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تو وہ سونہ کی طرح ہی شمکتے رہتے ہیں سٹولنٹس امید کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کوئی مشکل پیش آئے تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے شکریہ